جس کے پاؤں کے ناخون بڑھ گئے اس کی قسمت ہر گئی اور اس پر اس نے توجہ نہ دی یہ جو پاؤں کے ناخون ہیں ان ناخون کا زندگی کے ساتھ بیماریوں کے ساتھ بھی بہت تعلق ہے میں نے ایک عمل بتایا تھا آپ کو پھر دھورا دیتا ہوں اور یہ عمل بارہ دفعہ میں نے میں نے تو چند دفعہ بتایا لیکن بارہ دفعہ مجھے میرے مخلصین نے لکھا بھی تسبیح آنے والوں نے اور کھڑے ہو کے بتایا بھی اور بہت زیادہ آزمایا بھی کہ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخون کاٹ لیں کسی سفید قاضد میں یا ٹیشو میں رکھ لیں اور اس میں صرف ایک تسبیح پڑھیں انہا للہ و انہا الیہ راجعون بس آپ کو یاد ہے یہ عمل کسی نے اس کا کوئی فیدہ پایا کوئی بیٹھا ہے ایک آدھ بندہ ہاں ٹھیک ہے اس کی تاثیر عجیب و غریب ہے ابھی نہیں سنوں گا بعد میں اس کی تاثیر عجیب و غریب ہے بہت عجیب و غریب ہے ماؤں کے ناخون ہاتھوں کے ناخون کاٹ کے اس پر کیا تصیب پڑھنی ہے اول آخر درود پاک ایک بار تین بار سات بار نو بار تاک میں اور ایک تصیب پڑھنی ہے کس چیز کی انہا للہ و انہا الیہ راجعون بس ایک تصیب پڑھنی ہے اور اس تصور کے ساتھ پڑھنی ہے اس تصور کے ساتھ کہ میرے پر جتنی بیماری ہیں جتنی تکلیفیں ہیں اور جتنے روگ ہیں اور جتنے دکھ ہیں اور جتنے جادو ہیں اور جتنے جنات شیاطانی چیزیں نظرِ بد ہیں صفلی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری بس ختم ہو رہی ہیں مر رہی ہیں ختم ہو گئے ہیں اس تصور کے ساتھ انسان کے تصور میں بڑی طاقت ہے ایک طرف تصور اور ایک طرف وہ لفظ ہیں جس کا تعلق قرآن سے ہے یہ قرآن میں ہے کالو وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ عَلَائِكَ عَلَيْهِمْ یہ قرآن میں ہے ایک تصویح بڑے بڑے لا علاج مریض میں نے ٹھیک ہوتے دیکھیں جادو کے مارے ٹھیک ہوتے دیکھیں جنات کے مارے بندشوں کے مارے لا علاج مسائل میں علشے ہوئے جو علاج کرا کرا کے تھک گئے تھے جن کا ہر جگہ سے یقین کٹ گیا ہٹ گیا ٹوٹ گیا میں نے ان کی زندگی میں خوشیاں راہتیں دیکھی ہیں جب بھی ناخون کٹیں جب بھی ناخون کٹیں ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد ہفتے کے بعد کٹ لیا کریں ان ناخونوں کو ٹشو میں کسی سفید کاغذ میں لپیٹ کے ایک تصویح پڑھ کے اس کو کسی قبرستان میں کسی مٹی میں کہیں دفن کر دیں بس دفن ہو گیا وہ جادو دفن ہو گیا وہ جنات شیطانی اور صفلی چیزیں اور بندشیں دفن ہو گیا وہ سارا کا سارا جادو کا پورا نیٹ ورک ختم ہو گیا اور وہ لا علاج بیماری ہیں آپ نے اصل میں کس چیز کو دفن کیا ناخون کو کے نیچے کن کا قیام ہوتا ہے آپ نے ان شیعتین کے گھر توڑ دیئے پہلی چیز تو یہ ہے ناخون بڑھانے سے ان کے گھر بنتے ہیں اور اس سے پھر انوکھی مشکلات انوکھی پریشانیاں پھر ہم نفسیاتی مشکلات کہتے ہیں پھر اس کو چشراپن کہتے ہیں پھر اس کو انگزائیٹی کہتے ہیں پھر اس کو اسٹریس کہتے ہیں پھر اس کو جھنجلاہت کہتے ہیں پھر کیا نام اردو انگلیش میں دیتے چلے جاتے ہیں نام بڑھتے چلے جا رہے ہیں بیماریوں کے نام بڑھتے چلے جا رہے ہیں وجود ایک ہے وہ یہی ہے کہ ناخون کے نیچے